ہندی میں بولوں گا تو چلے گا اس ادھیاسک اور پرانچین پرانت کیرل میں مجھے آج افسر ملا ہے آپ کو چند باتوں آج کے پرستیتی میں ہندو سے سمبند جو ہیں اس وشیوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں منج میں ہمارے پدھر دکاری گھرن ادھی بکتہ انیک پرکار کے بیدوان بیٹھے ہیں وہ ان سارے چیزوں کو ایک اپنے ایام میں دیکھتے ہیں میں آج تھوڑا اپنا دیش کی ہیتی حاص بتانے چاہتا ہوں اور ہمارے کرتویر کیا ہے آنے والے سالوں میں ہندوستان میں ہماری دیش بہت پرچین دیش ہے اس کی گنتی کرنا بہت مشکل ہے کہ کتنے سال پرانی ہے انگریزوں نے تو اتیاس لکھی اور دنیا بھر کے بھگواسوں نے اس میں جوڑی لیکن ہمارے جو پران ہیں جو اٹھارہ پران کے جو گرنٹ ہیں اور جو ہمارے جو گرنٹ رگویدہ سے شروع کر کے انتھ تک جو ہیں اس میں اتنے اتیاسک گھٹناوں کے بارے ذکر ہے کہ ہم اسی کو لے کر شود کریں گے انسندان کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری دیش کم سے کم کم سے کم دس ہزار سال سے بھی لمبا پرانا ہے مہابارت ہوئی تھی پانچ ہزار سال پہلے رامائن ہوئی تھی آٹھ ہزار سال پہلے یہ سب ان گنیتوں سے بنا گئی ہے کیونکہ ہمارے پران میں نقشتر کی جو جگہیں ہیں اس کا بیورن ہے اور اس نقشتر کے انسار کرشنا کب پیدا ہوئے رام کیسا پیدا کب پیدا ہوئے کب گئے لنکا یہ ساری چیزوں کی نقشتر کے انسار پران میں آپ کو ملتی ہے اس میں جو جن لوگوں نے سمی بقالت لے ان دنوں میں جو ریسرچ کی ہے ان کے انسار مہابارت تین ہزار بی سی جس کو انگریزی میں بی سی کہتے ہیں تین ہزار سال اور ہمارے ابھی دو ہزار سال جو بعد میں زیرو زیرو سے شروع کر ہے وہ سب ملا کہ پانچ ہزار سال پہلے مہابارت ہوئی تھی اور آٹھ ہزار سال پہلے رامائن کی قطع ہوئی تھی اور ان سے ہمیں کئی چیزیں پتا لگتی ہے کیرل میں آدھی شنکرہ نکلے کیرل سے اور کشمیر تک گئے ہر جگہ میں شاسترات جو بھی بودھزم جینیزم انیہ جو دھرم تھے ان کی وشواس کرتے تھے ان کو وہ چیلنج کرتے تھے ڈیبیٹ کرتے تھے ہراتے تھے پھر ان کو ہندو ہندو کی جو مول باتیں ہیں اس کو بھی سویکار کرنے کی وش کیا اور اسی لئے جو مندرہ مشرہ بیہار میں سب سے بڑے بودھز سکولر تھے وہ پہلا شنکرہ چاریا مٹھ کے شنگری کے مٹھ کے وہ بنے تھے اور آدھی شنکرہ نے ان کو بنایا تھا تو اسی لئے ہمیں یہ اتیاس پھر سیکھنا چاہیے کیونکہ انگریزوں کا کہنا ہے کہ ہمارے کوئی اتیاس نہیں ہے جب تک انگریز نہیں آئے اور کونسا گورنر جنرل آیا کونسا یہ آیا وہ آیا یہ ہی بتاتے تھے اور یہ ہندوستان میں باہر سے آ کر اس دیش کی خبزہ کرتے تھے لوٹتے تھے اور یہاں کے لوگ دیکھتے تھے ایسا جھوٹا ہی تیاس انہوں نے بنا رہا چایا تھا لیکن ہمارے دیش ایک ماطل دیش ہے جو کبھی نہیں جھکا کسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اسلام گئی ایران میں ایران میں زوروہیسٹریان ایک دھرم تھی جو ہندوستان سے ہی نکلی ہوئی تھی پرنطو ان کے جو گروہ تھے دھروتشترا ان کی یہاں کے پنڈیتوں سے لڑائی ہونے کے کارن وہ چلے گئے ایران اور وہاں انہوں نے زوروہیسٹریان ریلیجن شروع کی تھی لیکن جب آکرمن ہوا اسلام کے لوگوں کی ایران میں تو یہ سب ہندوستان آئے اور یہاں بسے ہیں یہاں ہم نے ان کا دیکھ بھال کیا اور آج انہوں نے ہماری دیش کے لئے کتنا نہیں کیا ہے ہمارے اٹومک انرجی کا چیئرمن بھابا پارسی تھے اسی پرکار سے ان کی جو ان کے بعد جو آئے تھے سیٹھنا وہ بھی ہر پارسی تھے اسی پرکار سے یہودی لوگ بھی یہاں آ کر ہمارے دیش میں بسے اور ہندووں نے ان کی دیکھ بھال کی تھی اور اسی لئے جب اسرائیل بنی تھی دوبارہ 1948 میں 1948 میں یونائٹڈ نیشن اس کے ریزولوشن کے انسار اسرائیل بنی تو اسرائیل کا پہلا پرستہ ہو تھا دنیا ہو بھارت ایک ماتر دیش جہاں یہودیوں کے ساتھ سوشن نہیں ہوا دنیا میں باقی جگہوں میں ہوا بڑھ بھارت میں نہیں ہوا یہ ہماری سنسکریتی تھی اور باہر سے جو بھی آئے آنکھر میں پٹ کے گئے مسلمان آیا پٹ کے گیا اور اسی پرکار سے آنکھر میں اورنگزیب کو کس نے ہرایا مراتھا نے ہرایا تھا جو شہر کو آج کل پونے کہتے تھے پہلے پونہ کہتے تھے اسی شہر میں آنکھ ید ہوئی تھی مگلوں کا اور مراتھا کے جو نیتہ تھے اس سمیں انہوں نے جنگ کی ید کی اور ان کو ہرایا مراتھا پھر نے یہاں راج چلائی پر ان کا بھی ہم نے ویروت کیا ان کو ویروت کرنے میں بڑے بڑے سنت لوگ آئے اور ان سنتوں نے جوڑ کر آنکھر میں مہاتمہ گانڈی بھی سنت کا ویش میں ہی آئے اور انہوں نے اس دیش کو ہماری دیش کو سوادین کیا آج ہمیں جو وہ سنسکریتی ہے ہندو کا اس کو دوبارہ ہمیں ہماری دیش کی لوگوں کو سیکھانا ہے آج بھی ہماری اتیاز کے پستکیں انگریزوں نے جو لکھا تھا آریان ڈرویڈین یہ کہاں ہے ہمارے گرنت میں آریان ڈرویڈین آریان ہے آریان مہنے سبیہ ویکتی اس میں کوئی اتر بھارت دکشن بھارت کا کوئی ذکری نہیں درابیڈ درابیڈ یہیں کرل سے آدھی شنکرہ نے کہا کہ جہاں تین تٹھ جڑتے ہیں اس کو درابیڈ استان کہتے ہیں اور اس درابیڈ استان کے لیے انہوں نے پریچے کیا تھا اتر بھارت میں جب ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں درابیڈ شیشو ہوں تو دھیرے دھیرے ہمیں آج ہماری کتابوں میں پستکوں میں لکھنی چاہیے ہماری اصلی اتیاز ہندوستان ایک دیش ہے جو کسی کے سامنے جھکا نہیں بھلے ٹائم لگا پرانتو کبھی جھکے نے آنکھر میں ہندوستان دوبارہ بنی انگریزوں جاتے جاتے ہماری دیش کی دو ٹکڑا کر کے گئے اس میں سے ایک ٹکڑا پاکستان کو تو اب دو ٹکڑا ہو گیا ہے تھوڑی دن کے بعد جو شیش پاکستان ہے اس کا چار ٹکڑا ہونے والا ہے بلوچستان اور سندھ اور جو آج کل پنجاب کہا جاتا ہے ویس پنجاب ایسے چار جگہ پکتونستان گفر کھان کے جو بنائی ہوئی پکتونستان پاکستان نہیں رہنے والا ہے اور سب ہماری ساتھ ہونے والا ہے لیکن ہمیں آج ہماری دیش میں جو ویباجن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہندو توا کے نام پر ہندو سانسکریتی کو ٹھیک سے سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہماری جو رکت ہے اس کو ڈین اے ٹیسٹنگ جب کرتے ہیں تو کیرلا کا جو ڈین اے ٹیسٹنگ ہے اتر پردیش میں جب کسی ویکتی کا ڈین اے ٹیسٹنگ کرتے ہو پنجاب میں بنگال میں کملناڈو میں ہم سب لوگوں کے اور جن کو برامن کہتے ہیں شتریہ کہتے ہیں ویشیہ کہتے ہیں شودرہ کہتے ہیں ان سب کا جو رکت ہے جس کو کھون اردو میں کہتے ہیں رکت ہے وہ ڈین اے کے انسار ایک ہی ہے اس کے معنی ہم سب اندوستانی ایک ہے جو ویباجن ہوئی تھی ورنہ کے نام پر وہ تو صرف اپنا پیشہ کے آدھار پر جو گیانی تھے تیاغی تھے سہسی تھے ان کو برامن کہا جاتا تھا ان کا بیٹا برامن ہو سکتا ہے پر ان تو برامن ہونے کے لئے وہ بھی گیانی تیاغی سہسی تین چیز ہونی چاہیے وشوہ مطر شتریہ گھر میں پیدا ہوئے لیکن وہ رشیوں کے رشی بنے کیونکہ وہ گیانی تھے سہسی تھے اور تیاغی تھے بے دویانسہ مچھوڑا ایک فیشر میں وہ من کی بیٹا تھا پیدا ہوا لیکن وہ بھی بنا گیانی تیاغی سہسی مہاریشی اسی پرکار سے والمی کی ہمارے میں یہ بیبھا جن تھا ہی نہیں اس بیبھا جن کو مٹانے کے لئے بیشوہ ہندو پریشت کو پیدا کی گئی تھی اور اس کو شریع شوک سنگل نے اتنی آگے لے گئے اور انہوں نے لکش دھونڈا کس سے ہماری ایکتہ بڑھے گی تو رام مندر کی بات آئی رام مندر کو پہلے پنڈتوں نے کہا کہ یہ ہماری تھی ہم تھے ہم اس کی ہم اس کی مالک تھے اور پھر مسلمان آئے اس نے اسے توڑ دیا اور مسلم کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم پانچ سو سال پہلے اس کو بنایا اب یہ اب کیسے اس کی اٹھا سکتے ہیں تو کوٹ میں چلی اس بات پر تو اللہ باد ہائی کوٹ نے کہا کہ ایک جو بابری مسجد ایریا ہے اس کا ون تھرڈ جائے گی مسلم کو اور ٹو تھرڈ جائے گی ہندووں کو اور دونوں کے لئے وہ منجور نہیں تھا سویکار نہیں تھا تو اللہ باد کی نرنے کے ورود میں وہ سپریم کوٹ میں آئے سپریم کوٹ نے اس کو چھوہ نہیں آٹھ سال ایسے پڑھا رہا تب اشوک سنگل نے مجھے ایک دن وی ایچ پی کی جو پارٹی آفیس ہے دلی میں ساؤت ایونیو میں وہاں میٹنگ بلا کر مجھے بھی اپستت رہنے کے لئے کہا اور کہا سب کو جو پدہ دیکاری تھے وشو اندو پریشت کے کہ میں نے میٹنگ آج بلائی کہ میں بہت بیمار ہو گیا ہوں بہت دن میں رہ سکوں گا مجھے نہیں لگتا میں رام مندر بنا پاؤں گا تو میں نے ڈھونڈ کے سوچتے کے بعد سبرمانیم سوامی کو میرا وارث بنایا ہے انہوں نے یہ کہا اب میں نے کہا کہ مجھے تو رام مندر کے بارے کچھ پتہ نہیں میں تو ایکانومسٹ ہوں پروفیسر ہوں یہ کہا مندر کا سوال میرے ہاتھ میں آگئی وہ کہا نہیں تمہیں یہ کرتا بھی کرنا پڑے گا تو میں نے اٹھایا اب سپریم کورٹ میں مجھے سننے کے لئے تیار نہیں تو پھر میں نے ایک نیا راستہ ڈھونڈا میں نے کہا کہ ہماری ہندووں کی آستہ ہے کہ رام یہاں پیدا ہوئے اس جگہ میں ایک موردی تھی مسلمان بابر رہا کر کس کو توڑا تھا ہم کسی اور جگہ میں رام جنم بھومی بنا نہیں سکتے ایک ہی جگہ میں ہماری آستہ کے انسار یہیں بنا سکتے ہیں اور مسجد کہیں بھی بنا سکتے ہو یا یہ سڑک میں بھی بنا سکتے ہو بناتے ہیں ایروپلین میں بھی مسجد آپ مسجد جیسا بنا کر ایک دری بچھا کر اب نماز پڑھ سکتے ہو روڈ میں پڑھ سکتے ہو مسجد کو توڑا جاتا ہے ٹرکی میں مسجد کو توڑتے ہیں سڑک بنانے کے لئے اور جب وہاں راشتر پتی سے پوچھا کہا کہ آپ مسجد اتنے توڑ رہے ہیں یہ اسلام کا برود نہیں ہے اس کہنا بلکل نہیں اسلام کہتی ہے مسجد میں نماز پڑھنا ہے اور نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہو کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے کہ نماز پڑھنے کا کوئی ایک جگہ ہے ہمارے ہمدووں کے لئے جگہ ہے پران پرتشتہ پوجہ ہوتی ہے اور اس جگہ میں ہم جا کر پوجہ کرتے ہیں ہم روڈ میں کھڑے ہو کر پوجہ نہیں کر سکتے تو جب مسلمان کی جو مسجد ہے وہ صرف ایک نماز پڑھنے کا جگہ ہے اور اسی لئے مندل ہمیں بنانا ہے تو مسلمان سے ساتھ انیا ہی نہیں ہوگا وہ دوسرا جگہ میں بھی بن سکتی ہے اور آنکھیر میں کوٹ میں ہم جیتے اور مسلمان نے بات مانی آج جو بغل کی ڈسٹرکٹ میں فیضاباد جس کو کہتے ہیں وہاں مسجد نیا مسجد بن رہا ہے بہت سندر اور رام مندر بشال بن رہا ہے اور دو تین سال لگیں گے بہت تو گران فلور بن گیا ہے اور میں رکھتا ہوں کہ مورتی بھی آ جائے گی اور اس کے بعد رام مندر بن جائے گی اب لوگ کہتے ہیں کہ چالیس ہزار مندروں کو توڑا گیا اس مندر میں سب کو واپس کرنا چاہئے میں نے کوٹ میں کہا کہ سب کو واپس کرنے کی جرود نہیں کیوں کیونکہ جگہ پونیت نہیں ہے اس کی جو مورتی ہے اس میں پرانہ پردیشتہ پوجہ کے قارن بھگوان بیٹھا ہے اس مورتی کے لئے مندر بنا سکتے ہیں وہ کہیں بھی بنا سکتے لیکن جہاں رام مندر ہے جو رام جنم بھومی مندر ہے وہ وہی بن سکتا تھا کیونکہ ہماری آستہ ہے کہ رام وہاں پیدا ہوئے اسی پرکار سے مدھرا میں جہاں کرشنا بھگوان پیدا ہوئے وہاں آج ایک مسجد ہے اور انگزیب نے بنایا اور اس کو ہم اور انگزیب جیسے توڑنے والے نہیں ہیں کوٹ میں معاملہ ہے میرا کیس وہاں کوٹ میں ہے اور اس کو بھی جیتیں گے اور کرشنا بھگوان کا بھی جنم بھومی مندر بنے گا مطرہ میں اور تیسرا بھومی شیف اس کو پھر توڑا اور پھر چلے گیا اور پھر ہندو نے پھر بنایا اس کو تیسرا بار اور انگزیب آیا اس نے کہا اس کو توڑو پھر تو یہ ہندو دوبارہ بنا دیں گے اسی لیے اس جگہ میں مسجد ایک بنا دو تو جیان بھاپی مسجد وہاں کھڑی ہے اس کو بھی ہٹا کر وہاں جیسے سومنات میں ہم نے بنائی ایک جوتر لنگ دوبارہ وہاں رکھن کے ایک جوتر لنگ کے مندر وہاں بنائیں گے اور جبلدستی نہیں کوٹ میں کوٹ میں میں جیت جاؤں گا تو جو مسلمان پارٹی ہے وہ صرف اجنمنٹ 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 یہ وکیل بیمار ہو گیا وہ وہاں چلے گیا اس کی شادی ہو رہی ہے اس پر کارن دینے وکیل سب جانتے ہیں آپ دیتے دیتے رہتے ہیں بکیلوں کے بہانہ میں دیلے ہو رہا ہے لیکن آنکھر میں یہ تینوں بنیں گے رام تو بن گیا کرشنا جنم بھومی بن جائے گا اور کاشی وشونات بن جائے گا پر تو مسلم آکر جا کر چالیس ہزار مندروں کو توڑا تھا وہ باقی سب بھی بنا دیں گے ہاں ایسے ہیں ہندو جو کہتے ہیں میں نے کہا وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں جو مورتی تھی اس کو ایک اچھا جگہ میں رکھنا ہے جو ستھان ہے اس سے ہمارا کوئی سامن نہیں ہے ایک یا مندر تھا ہم بنائی پھر ہم نے پران پردشتہ تو وہ مورتی پونیت ہے وہ مورتی ہے شردہ کے لئے اس مورتی کی رکشہ کرنی ہے اور جہاں بھی مجد چالیس ہزار مسجد بنائی گئی پہلے وہاں مندر تھا پر تو یہ اوشک نہیں ہے کہ اس مسجد کو توڑ کر دوبارہ ہماری مندر بنانی کے لئے کیونکہ ہمیں نہیں ہے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ اکل مند مسلمان نیتا یہ باقی دو کو بھی مان لیں گے اور باقی ہم سب چھوڑ دیں گے ہم اپنے جگہ میں باقی چالیس ہزار بنا لیں گے ہاں کئی لوگ کہتے نہیں سارے چالیس ہزار بنائیں گے وہ تو سب اگروادی ہیں میں ان کے ساتھ یہ دیش کو بنانا ہے ہندو کی جو پریچے ہے ہندو کی جو اسمیتہ ہے ہندو ہندو کی جو گرند ہیں اس سب کو لا کر ہماری دیش کے لوگوں کو سکھانا ہے ہمیں بدلہ لینے سے اس میں کوئی نہیں ہے جہاں بدلہ لینا بدلہ کے جگہ میں جو نیائے ہے جیسے رام مندر بنانا کرشنا مندر بنانا اور گیان ویابی بنانا ایسے بنانے کے لئے یہ بشوہ اندو پریشت کے شریف اشوک سنگل نے انیک سادھوں کے ساتھ بیٹھ کر ویشلیشن کر کے تیہ کیا کہ چالیس ہزار مندروں کو توڑا گیا لیکن تین ہونے کے بعد ہم باقیس چالیس ہزار مندر بھی بنائیں گے تو تھوڑا ادھر ہٹ کے یا تھوڑا دور کر کے بنائیں گے یہ ہماری سادھو سنتوں نے تہہ کیا جو بگاڑنے چاہتے ہیں جو حلاف گھنانے چاہتے ہیں جو یہ سارا مندر بنانے کی سوال کو چھیڑنے برا نام دینے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سارے چالیس ہزار بنانی چاہیے اور میں مسلمان کو بھی کہتا ہوں کہ تین چھوڑ دو تمہارے باقی کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوگا ہمارے ہندو دیش میں ہم مانتے ہیں کہ سب راستے سے بھگوان پرابت ہو سکتا ہے آپ نماز سکتے ہو ہم ہماری بھی راستے سے کر سکتے ہیں ایک ماتر اپاسنا پدتی ہے وہ ہے ہندو جو کہتے کہ سب راستے سے بھگوان پرابت ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں کہ سکتا ہے اسلام میں کہتے میری راستے نہیں تو تمہارا سر کٹ گا اور ویسے ہی خیشن بھی کہتے ہیں you are will be condemned by the devil if you do not agree to our way of thinking کرسیان کہتا میرا ہی راستہ اور کوئی راستہ نہیں ہے مسلم کہتا میرا ہی راستہ اور کوئی راستہ نہیں ہے لیکن ہندو کہتا انیک راستے سب راستے سے بھگوان پرابت ہو سکتا ہماری جو راستہ ہے ہندو کی وہ پراشین سے پراشین ہے اور ہمیں وشواس ہے کہ نشت طور پر آپ بھگوان کو پا سکتے ہیں ہندو دھرم کی راستے سے بھگوان کے لئے پراش کر رہے ہو ہے تو ہم سمجھاتے ہیں لوگوں تو اسی لئے ہماری دیش میں جو جوز یہودی جس کو کہتے ہیں وہ یہاں رہ سکے جب اسرائیل بنا تو یہودیوں نے خوشی میں کہا پہلا سیشن میں ان کے پارلیمنٹ میں دھنیا ہو بھارت ایک ماتر دیش جہاں کبھی یہودیوں کے لئے تکلیف نہیں ہوا اور آپ نے ہماری دیکھ بال کی زورو ایسٹرین بھی ایسے ہی ہمیں کوئی چھیڑے گا تو نیچرلی ہم چھپنے رہیں گے تو اسی لئے دماغ میں اس کو ساف رکھنی چاہیے اور اشوک سنگل نے مجھے صحیح بار کہا تھا تین سے زیادہ نہیں میں نے کہ سب کہتے ہیں ہماری ہندو راج آئی گی تو سب کریں گے نہیں بنا گے اور باقی ہم دوسرے جگہ میں بنا لگے پہنے تو یہ تین جو ہیں وشیش ہیں تو ہماری وشیوہ ہندو پریشت کو بھی اس کی پرچار کرنی چاہیے اور مسلمان کو کہنا چاہیے یہ تین تو ایک تو ہو گیا اب دو باقی ہے وہ بھی میرا کوٹ میں پڑا ہوا ہے وہ بھی جیتنے والا ہوں اور یہ ایک ہماری ہے دوسری بات ہے ہماری جو پرچین بھاشا ہے سنسکرٹ اس کو واپس لانا ہے جب آدھی شنکرہ کرل سے گئے بیہار گئے کشمیر گئے انہوں نے وہاں ملیالم میں نہیں بات کی تھی انہوں نے سنسکرٹ میں بات کی تھی سنسکرٹ بھاشا پڑے لکھے لوگوں کو سب کے لئے آنیواری تھی اور اس کو دوبارہ پڑھانا چاہیے ڈی ایم کے والے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم کبھی نہیں مانیں گے تو پھر ڈھنڈا سے ان کو ٹھک کر دیں گے جب میں مینیسٹر تھا کرنا نیدی کہتا تھا کہ LTT ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کی رکھشا کریں گے تو میں سمیں منیسٹر تھا چندر شکر پرائم منیسٹر تھے تو چندر شکر نے مجھ سے کہا کہ اس آدمی کو ٹھیک کرو میں نے کہا میں کچھ بھی کر سکتا کہا تم کچھ بھی کر سکتے بھر اس کو ٹھیک کرو تو میں مندراز گیا اور immediately اس گورنمنٹ کو ڈسمیس کیا under article 356 of the constitution اور election کیا election میں 234 seats میں کرنا نیدی پارٹی کو صرف دو سیٹ ملی اس کے بعد وہ میرے گھر آیا کنج بان دی اب ہو گیا پرانی بات اب آگے بڑھیں تو میں کہا LTT کو نہیں دو گے نا نہیں دیں گے اور LTT قتم ہو گئی ہمارے ساتھ ہو ہماری سسکرطی کی ساتھ ہو تو تم ہمارے لئے بھائی بہن ہو پر ہماری برائی کروگے تو تمہیں ڈنڈا سے ٹھیک کریں گے اس میں ہمیں کوئی سندھ نہیں ہے یہ میں ڈی ایم کے کو پہلے سے کہہ رہا ہوں آج بھی کہتا ہوں ہماری پاس سمبیدان میں پاور ہے گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کے لئے یہاں بھی کیرل میں ہم نے جو جو بھی کچھ کیا ہے ابھی تک سب کوٹ میں جا کر کیا ہے تمل نادو میں بھی شیو بھگوان کا جو مندر تھا کرنا نیدی نے اس کی سرکاری کرن کر لی تو میں سپریم کوٹ میں جا کر اس کو چھڑوایا ابھی مہاراشتر میں ہماری بی جی پی سرکار پاگل ہو کر وہاں کرشنا مندر کو اپنے ہاتھ میں لے لی اس کے لئے بھی میں کوٹ میں ہوں ہماری پارٹی کے ویرود میں اترا چل کے پرانت میں سب مندروں کو جس میں بدری ناد کیدر ناد سب راشتری کرن کر دیا تھا نرندر موڑی کے آدیش پر اس کے لئے بھی میں کوٹ میں کہا جیت گیا سب مکت ہو گئے اور نرندر بھائی کو بھی میں نے کہا کہ اور کچھ کر یہ یہ مندر جو ہیں یہ سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی کیرل میں ہم نے کیا ایک دو جگہ میں پڑانے ایک جگہ ہے اس کے لئے کبھی آپ میں سے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے وہ کونے میں آپ پریچے دیں گے یا میں دوں آپ کی وہ ہمارے بیرات ہندوستان سنگھ کے ادیقش ہیں کیرل کے اور انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز سے کئی جگہوں کے مندر کیرل میں چھوڑوانے کے لئے مجھے مدد کی ہے تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ اتیاز کو صحیح کرنا ہے پر تو بدھی سے کرنا ہے ہماری صحیح اتیاز کیا ہے آرین رویڈن کچھ نہیں ہے ہم یہاں صدا سے شروع میں ہیں جو بھی آیا ان کو آنکھر میں پیٹے ہیں بگائیں ہیں ختم کیا ہے آج مغروں کا نام کوئی نہیں جانتا ہے آپ آرین زیب کا وارس ڈونڈ ہو گئی تک کہیں نہیں ملے گا پر تو ہمارے راجہ مارا جاؤ اس سمیں کا آج بھی ان کی وارس ملے گی تو اسی لیے انیک چیز میں سنسکرط بھاشا جو ہے اس کو انیواری کرنا ہے اس کا ایک اور کارن ہے اس کے بعد گا وہ ہے کی امریکہ کے ریسرچ کے انسار آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جب منوش مشین سے بات کرے گا اور لکھ کر اس کو دے گا اس مشین کو تو کون سے بھاشا میں کر سکتے ہیں سارا ریسرچ کرنے کے بعد انہوں کہتے ہیں کی سانسکرٹ بھاشا میں ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لئے مشین سے آپ بات کر سکتے ہیں گوگل میں جا کر آپ ٹائپ کر آپ کو مل جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سانسکرٹ پورا مل جائے گا سانسکرٹ رونا نیدی کیسا ہو گیا یہ تو تمل میں نہیں ہے خرون نیدی وہ نے کہ میرے پیدا جی نے دے دیا میں نے کچھ ایسا سانسکرٹ شب اپیوگ نے کیا میں کہا نہیں آپ نے پارٹی کا جو سمبل ہے جس کو سانسکرٹ میں کہتے ہیں چن اس کو تول میں چنم تو میں چنم دو ہی کہتے نا ہاں ہی کہتے میں نے کہا پھر یہ تو سانسکرٹ سے آیا نے کہا نہیں تمل سے سانسکرٹ کے پاس گیا میں نے کہا ایسے آپ اپنے کو بھدو بناتے رہیے پھر ان کی جو سمبل ہے یا چن ہے اس کا نام ہے اودھے سوریان رائزنگ سن یہ ان کا سمبل ہے تو میں نے کہا اودھے سوریان سوریان بھی سنسکرٹ ہے سوریہ ہے کیا ہو گیا خرنان نہیں دی سنسکرٹ ہے تو پھر اس نے کہا کہ تمہارے سے بیاس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اور کچھ بات کریں میں کہتا ہوں کہ سنسکرٹ 40% ہے ہماری کانسٹیوشن میں لکھا ہے کہ دھیرے 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 ہندی کی شبدوں کو سنسکرٹ شبدوں میں بدلنا ہے اور آنکھر میں سنسکرٹ بنے گی لنک لینگویج ایک پرانت اور دوسرے پرانت کے بیچ میں بات کرنے کے لئے میں اسی لئے بتا رہا ہوں یہ سب کیونکہ اشک سنگل مجھے یہ ہی کہا کہ ہندو پنر اتھان ہندو توا ایک کوالٹی ہوتی ہے منوش ہندو کی بٹ ہندو پنر اتھان مہنے ایک بدل ایک رینیسانس فرنچ میں اس کو رینیسانس کہتے ہیں جب آپ نوین روپ میں اپنی پورانی بات رکھتے ہیں اس کو رینیسانس کہتے ہیں انہوں نے کا ہم نے ہی برشو اندو پریشت بنائی ہے اسی لیے کہ ہمارے جو پورو جو بنائی ہے اس کو بچانا جیسے رام سیتو کو بچانا ہے یا مندر کو بچانا ہے یا نیا مندر بنانی ہے ایسے چیز اور دوسرا ہے کہ ہمارے جو سنسکرت ہے سنسکرت ہے اس کو واپس لانے کے لیے جو بھی ینتر کا عبیو کرنا کرنا ہے اور اسی لیے جو مکہ چیز ہے میں کہتا ہوں ہمارے لوگ بھلے دوسرے لوگ نہ مانیں بہت ہمارے لوگ جو ہیں جو بشو اندو پریشت کے ہیں وہ کسی راستے سے اپنے بچوں کو سنسکرت سکھانے شروع کیجئے کیونکہ دس پندرہ سال کے بعد جیسے ابھی کمپیوٹر کے لیے انگریزی جاننا ہو گیا ہے میں کہتا ہوں کہ پچیس پندرہ سال کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے سنسکرت کا اپیوگ کرنا چاہیے اور پشچم میں وہ سمجھ لیا ہے آپ گوگل میں جا کر ایک نئی بات دھونڈو اس کا سین جیم سکول لنڈن اور سین جیم سکول لنڈن کی جو باتیں آئیے اس کو پڑھو گے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اس سکول انگلینڈ کا نمبر ون سکول ہے لیکن صبح پڑھائی سٹارٹ کرنی کے پہلے آدھا گھنٹہ کے لیے بچے جو چھ سال کے ہیں اب ٹو گیارہ سال ان کو کھڑا کر کے سنسکریت شلوکا پڑھنے کے لئے ہم کہتے ہیں اور ابھی جب چارلز بنا تھا راجہ تو یہی سکول سے جو ڈیلیگیشن آئی انہوں نے اس کی کریڈا سر پر رکھنے کی جو شلوکا ہے وہ سنسکریت میں سنائی تھی بی بی سی میں آئی تھی انیک انیک ریڈیوز اور اس میں آئی آپ چاہیے تو گوگل میں جا کر یہی کہیے پرنس چارلز اور سینڈ جیم سکول کا گیت اور آپ کو مل جائے گا یہاں سینڈ جیم سکول اور سنسکرکت یہ لکھئے اسی میں پتہ لگ جائے گا کوئی میں بتاتا ہوں تو کوئی کسی کو بشواس نہیں ہوتا ہے اسی لئے ہمیں بشوا گرو کہتے تھے اب باری آگیا ہے دوبارہ اس ہندوستان کو مشو گرو بننی کے لئے اس کے لئے آپ تیاری کرنی چاہیے اپنے اگلا پیڈی کو اور خود جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھ نہ چاہیے آپ نے مجھے نمدرن دیا اس کے لئے دنیا واد اور نمس با اگر ڈی